یہ حدیث غور سے سننا امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں بیان کیا ہے حدیث کہاں ہے کتاب الرقاق میں غور سے سننا انشاءاللہ میری پورے خطاب کا یہ خلاصہ ہوگا انشاءاللہ اسے ذہن میں بٹھانا حدیث کو آن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قلتو یا رسول اللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من ازاد الناس بشفاعتکا یوم القیامہ ریز قیامت آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کون خوش نصیب ہے جسے آپ کی سفارش قیامت میں ملے گی اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے یہ لفظ کہتے ہیں جو آپ میں سے ہریئے کی ترپ ہونی چاہیے لقد ظننت اللہ يسألنی عن هذا الحدیث اول منك لما رأيت من حرسك عن الحدیث غور سے سنو نوجوان میرے بچوں لقد ظننت مجھے یقین تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ سے کہہ رہے ہیں مجھے یقین تھا اللہ يسألنی عن هذا الحدیث اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا مجھے یقین تھا نبی حضرت ابو حریرہ سے کہہ رہے ہیں مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں کیونکہ خود اللہ کی نبی کہتے ہیں من حرسك آل الحدیث تمہاری حرس حدیث پر جو ہے کس پر حرس ہے کس پر حرس ہے من حرسی کا آل حدیث تمہاری جو تڑپ ہے حدیث کے تعلق سے میں جانتا ہوں نبی گواری دے رہے بورے را کی تمہاری حرس کو میں جانتا ہوں اس لئے مجھے گارنٹی تھی یہ حدیث اس کا سوال تمہیں کرو گے خوشی ہوئی نہیں ہوئی حدیث کے بارے میں تڑپ ہونی چاہیے حدیثوں کو معلوم کرنے کی حرس ہونی چاہیے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ابو حریرہ کی رضی اللہ عنہ پھر جواب دیا پھر جواب دیا وہ جواب ہمارے عنوان سے تعلق رکھنے والا ہے روز قیامت میری سفارش کو پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہیں سنو ابو حریرہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور دل سے پڑھا خالص اپنے دل سے پڑھا ہے سبحان اللہ وہ میری سفارش کا زیادہ حقدار ہوگا توحید ہے توحید ہے اور اسی توحید کے خاطر میرے بھائی نبیوں نے جان دی ہے کبھی کامپرمیز نہیں کیا توحید میں انبیاء نے جانے دی ہے یقتلون النبیین اب غیر حق اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خاطر کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں تھا توحید کے خاطر تین سال لگاتار تین سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیکاٹ سہے ہیں تین سال بچے روتے رہے بھوکے رہتے رہے برابر اللہ کے نبی پریشانی اٹھائے یہی توحید تھی جس کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہوا بے ہوش ہو گئے یہی توحید تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا احد کی جنگ کے اندر چار دان توڑے گئے اور آپ ایک گڑے میں گر گئے آپ نے اپنا خون توحید کے لئے بہایا ہے صحابہ اکرام میں ابو عبیدہ بن جرہ ہم سبھی جانتے ہیں کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ اشترہ مبشرہ بارک اللہ ہو فیکم کون ہے ابو عبیدہ بن جرہ امین حالی الامہ اس امت کے امانت دار نبی نے یہ ٹائٹل دیا ان کو نبی نے یہ لخب دیا انہیں سبحان اللہ امین حالی الامہ اس امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جرہ اپنے باپ پر تلوار اٹھائی انہوں نے جنگ میں کیا تھا جھگڑا دونوں کا توحید باپ توحید کو نہیں مانتا ہے ابو عبیدہ توحید کو مانتے ہیں وہ قیروں کی طرف سے آ گیا یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے بار بار سامنے آتا رہا دیکھا نہیں اللہ کی توحید کے خاطر باپ بھی کچھ نہیں ہے صحابہ نے تلواریں کیوں اٹھائی صحابہ نے اپنے رشتہ داروں پر تلواریں کیوں اٹھائی توحید کے خاطر نبیوں کا خطل توحید کے خاطر خود نبی نے جو صحابہ توحید کے خاطر اس میں ساری زندگی میں کبھی نرمی نہیں برتنا اس میں مداہنت نہیں ہونا اس میں سستی نہیں ہونا سبحان اللہ اگر ساری زندگی آدمی توحید پر قائم رہا اسے کچھ بھی ہو گیا بیمار ہو گیا اثرات ہو گئے اس میں آدمی دلملا جاتا ہے اثرات ہو گئے بیمار ہو گیا غریب ہو گیا زندگی تن کرنے لگی باوجود سبر کرتا رہا اور توحید کو نہیں چھوڑا مرے گا جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے بے ساختہ زبان سے نکلے گا ربی ربی یہ تو بولو ربی ربی اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جس نے ساری زندگی توحید پر قائم رہا کبھی اس کے اندر کامپرمیز نہیں کیا اسے جواب نکلے گا یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اوپر کھڑے ہو جائے بیٹا پڑ پڑ توحید یہ پڑ لے یہ چلے گا نہیں یا پھر لکھ کر بھیج دیں چلے گا نہیں ساری زندگی کی توحید ہے جو قبر میں کام آئے گی سبحان اللہ اس میں مداہنت نہیں ہوگی